ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ وہ زمان میں اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں اور جب آزادی میں کوئی حصہ نہیں تو آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کی قدر و قیمت بھی ان کے دل میں نہیں جس ماں نے اپنا بچہ گوایا ہونا اسے پتا ہوتا ہے کہ بچہ گوانے کا درد کیا ہوتا ہے جن بچوں نے اپنے باپ قربان کیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ باپ قربان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور رہے وہ جو اس زمانے میں بھی مزے لوٹتے رہے آج بھی حکومتوں کے عہدوں پر بیٹھ کے مزے لوٹتے ہیں انہیں کیا پتا ملک کیا ہوتا ہے ملک سے محبت کیا ہوتی ہے ملک کے خاطر مر مٹنا کیا ہوتا ہے اور ملک کی عوام کی بہبودی کے لیے جینا کیا ہوتا ہے انہیں اس کا کیا پتا ہے کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے انیس سو چوون تک انیس سو چون تک ان کی اپنی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پر ہندوستان کا جھنڈا نہیں لہرائیا کبھی ملک سے وفاداری کی بات کرتے ہیں انیس سو چون تک ہندوستان کا جھنڈا ان کے اپنے مرکز پر نہیں لہرائیا گیا آج وہ ہمیں سبق سکھائیں گے کہ اس ملک سے وفاداری کیسے کی جائے گی بھائیو سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں حالات بدل رہے ہیں تو ان کے بدلنے کے پیچھے وجہ کیا ہے اس لیے کہ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے لیے قربانی دے کر ہم نے جو کارنا میں دیئے ہیں سامنے والے اس کی وجہ سے ہماری قدر کریں گے میں آپ کو بتا دو نہیں کریں گے یہ لوگ کیوں نہیں کریں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا خود حصہ کبھی رہا نہیں نہ جب حصہ نہیں ہے تو پھر کیا وہ آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیں گے میرے بھائیو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کے سامنے دو تین باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں بھائیو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھو اس وقت یہ لوگ جس رخ پہ ملک کو لے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے ملک کے تہیں وفاداری کو مشکو قرار دینا مسلمان اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا کھلے الفاظ میں کہنے والے کہتے ہیں ڈکے چھپے انداز میں کہنے والے کہتے ہیں قانون بنانے والے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ ہو جائے کہ یہ مسلمان اس ملک کے وفادار نہیں اس لیے دوسرے نمبر کے شہری بنا دیئے جائے آپ سمجھدار آپ سمجھدار ہیں کون کس درجے میں بات کر رہا ہے کون کون سی پالیسی اختیار کر رہا ہے اسے ہم اور آپ سمجھنے کوشش کریں میرے بھائیو ملک کے ساتھ وفاداری کی جہان تک بات آتی ہے میں نے جیسے کہا اگر واقعی معنوں میں سچائی کے ساتھ کوئی آدمی دیکھنا چاہے ہم سے زیادہ اس ملک کا وفادار کون ملے گا وفاداری کے لئے آپ کے پاس معیار کیا ہوگا سبحان اللہ آج یہ صورتحال ہے ساری دنیا کے اندر ملک کی وفاداری کسی بھی ملک کے ساتھ وفاداری کے جو معیار ہیں وہ معیار بین الاقوامی سطح پر مسلم ہیں ان اصولوں پر اگر پرک کر دیکھو اس ملک کا مسلمان اس ملک کا جتنا وفادار ہے اتنا زیادہ یہاں کا دوسرا باشندہ شاید وفادار ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے آپ سمجھیں اس بات کو کہ وفاداری کے نئے پیمانے تیہ ہو رہے ہیں وفاداری کے نئے معیار تیہ کیے جا رہے ہیں وفاداری کے نئے ثابتیں تیہ کیے جا رہے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہاں ہمیں اور آپ کو اس سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے یہ غلط ہوگا کہ جب کبھی وہ نیا پیمانہ پیش کریں ہم دوڑے دوڑے جا کر ان کے پیمانے پر پورے اتر کر وفاداری اپنی ثابت کریں جب کبھی وہ کوئی نیا حصول بنائے ہم اپنے آپ کو اس حصول پہ پورا اتار کر اپنے آپ کو وفادار ثابت کریں یہ نہیں ہوگا ہم وفادار تھے ہم ہیں ہم رہیں گے اور جو ہماری وفاداری پہ شک کرے کہ وہ اس ملک کے امن و سلامتی کا دشمن ہے یہ تاریخ میں لکھا جانا چاہیے کہ جو اس ملک کے مسلمان کے وفاداری پہ شک کرے وہ اس ملک کا خیرقان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اس ملک کے عوام کو بانٹنا چاہتا ہے اور عوام جب بٹے گی نفرت جنم لے گی آپس میں ٹکرائیں گے ملک کا نقصان ہوگا